بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوتَمَّا بِهِ فَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَلَا تَرْفَعُوا حَتَّى يَرْفَعَ رواہ البخاری یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے خادم رسول حضرت عنہ سبن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لئے متعین کیا جاتا ہے تاکہ اس کی پیربی کی جائے اس کی اقتضا کی جائے تو تم امام سے پہلے رکو نہ کرو اور امام سے پہلے رکو سے اور سجدے سے سر نہ اٹھاؤ ہم سب کو معلوم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس بنا افضل ہے یہ ثواب ہم کو کیوں ملتا ہے اس لئے کہ ہم امام کی اقتضا میں نماز پڑھتے ہیں امام سے پہلے رکو نہیں کر سکتے ہیں امام سے پہلے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں امام کی اقتضا میں نماز پڑھنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے مقتدی کو مقتدی اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ امام کی اقتضا کرتا ہے اگر وہ امام کی اقتضا نہ کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے امام ابھی رکو سے سر اٹھاتا ہی ہے کہ لوگ سجدے کے لئے جھک جاتے ہیں صحابے کرام کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک سجدے کے لئے نہیں جھکتے تھے جب تک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زمین پر پہنچ نہیں جاتی جب امام سجدے میں پہنچ جائے تب مقتدیوں کو سجدے کے لئے جھکنا ہے امام سے پہلے اگر کوئی عمل کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی ہم میں سے کوئی شخص اگر ایسا ہو جو امام سے پہلے کوئی عمل کرتا ہو تو اس کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اگر انجانے میں ایسا کیا ہے تو اصلاح کرنا ضروری ہے اور اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں دس منٹ بارہ منٹ پندرہ منٹ لیکن ذرا سی بے توجہی کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے تو مناسب نہیں ہے اس لئے نماز میں امام کی اقتداء ضروری ہے امام سے پہلے کوئی بھی عمل نہ کریں جب امام رکو کرے تب آپ رکو کریں امام رکو سے سر اٹھائے تب آپ سر اٹھائیں جب امام سجدے میں جائے تب سجدے میں جائے امام جب دونوں سلام پھیر لے تب مختلی پہلا سلام پھیرے گا بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے مختلی بھی فوراں سلام پھیرتا ہے نہیں غلط ہے امام پہلا سلام پھیر لے دوسرا سلام پھیر لے جب امام دوسرا سلام پھیر لیتا ہے تب مختلی پہلا سلام پھیرتا ہے یہ ہے سنت طریقہ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے غلطیوں کی اصلاح کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق انعائیت فرمائے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمن آمین